اسلام علیکم دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ اچھالتین ہوتل ہے نارملی میں اس ہوتل میں فارغ ٹائم میں یہاں تھوڑا سا ٹائم گزارتا ہوں چاہ شاہ پی لیتا ہوں تو اچھا ماحول ہے تو عید کے بعد آج میں پہلی دفعہ یہاں اس ہوتل میں آیا ہوں آج موسم بہت ہی زبردست ہے کلاوڈی موسم ہے ہلکے ہلکے ہوا چل رہی ہے اور ہلکی سی بارش بھی ہوئی تھی بارش تھم گئی ہے بہت اچھا موسم ہے تھوڑا سا وقت میں گزارنے آیا ہوں اور دوستو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ میں نے دینی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے تو دوستو میں یوٹیوب پہ آیا تھا دو ہزار سترہ میں صرف اس وجہ سے کہ مجھے شروع سے ویڈیوز بنانے کا شوق تھا یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ اس شوق کے تحت میں یوٹیوب پہ آیا کچھ ویڈیوز بنانے اپنی کچھ اپنی لائف دنیا کو بتانے کے لیے اپنی ویجن اپنی جو سوچ ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے مقصد سے میں یوٹیوب پہ آیا شروع میں میں نے یوٹیوب چینل بنایا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا جو چیز مجھے سمجھ میں آرہا تھا میں ویڈیوز بناتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ میں آیا کہ میں مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا ہے آہستہ آہستہ چلتے چلتے میں نے ایک چینل بنایا چینل کافی سٹیجز سے گزرا سال ڈیٹھ سال میں مجھے پتا چلا کہ کون سی ویڈیو لوگوں کو پسند ہے کون سو کانٹینٹ چاہیے تھوڑا کچھ مجھے پتا چلا اور بے لاکھر میری ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں نے جو ہمارے گلگت بلتستان کے جو کلچرل فوڈز تھے ان کی ویڈیوز میں نے بنائی آخر کار آپ لوگوں کو وہ چیز پسند آئی اور ایک سال تک میں ویڈیوز کلچرل فوڈز سے ریلیٹڈ بناتا رہا اور اب تک آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور بیچ میں دوستو بیچ میں مجھے کچھ دلچسپی سوالے سے ہوئی کہ گلگت بلتستان کی ٹوریزم کو پروموٹ کیا جائے کیونکہ اس علاقے میں بہت پوٹنچل ہے خوبصورت علاقہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ سوچ کے میں نے ٹریول ویلوکس بنانے کا آئیڈیا کیا اگرچہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا ابھی بھی نہیں پتا ہے مجھے بہرحال لیکن ایک کوشش میں کرتا ہوں ضرور اور سیکھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ تو شروع شروع میں میں اپنی چھوٹی سی صلاحیت کے مطابق ٹریول ویلوکس میں بنانے لگا جگہیں دکھانے لگا ٹور اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ میں ٹور کرتا رہا گلگت بلتستان وادی نگر کے آس پاس کے جگہوں میں وہ بھی آپ لوگوں کو بہرحال پسند آئی آپ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا اور ایک وقت تک میں وہ ویڈیوز بھی بناتا رہا لیکن ایک چیز مجھے پتا نہیں تھا گائز کی ایک چینل میں نے کھولا تھا جس کے اوپر میں فوٹ کھانے سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا تھا اسی چینل پہ میں نے ٹریولنگ جو ویلاغز ہیں وہ بھی ڈالنا شروع کیا بہرحال آپ لوگوں نے دیکھا آپ کا بہت شکریہ ہر ویڈیو پہ آپ نے اچھا کومنٹ کیا اچھا رسپانس کیا لیکن کچھ میرے یوٹیوب کی میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ دنیا بار سے میرے مقصود سبسکرائبر ہیں جن کے ساتھ میری ایک ریلیشن ہے ایک تعلق ہے اچھا لگتا ہے ہر دفعہ میں ان سے بات بھی کرتا ہوں ان سے گپ شپ بھی ہوتی ہے وہ مجھے آئیڈیاز بھی دیتے ہیں تو کچھ سبسکرائبر نے مجھے مخلصان آئیڈیاز دیئے اپنے چینل کے حوالے سے تو لازمان میں اپنے سبسکرائبر کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو میں ویٹیج دیتا ہوں کیونکہ وہ ان کا تجربہ ہوتا ہے ان کا خلوص ہوتا ہے تو ان آئیڈیاز کے بیس پہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈیسیجن لیا ہے وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ میں اپنے چینل کے اوپر جو پرانا چینل ہے اس پہ ہمیشہ فوڈ ریسیپیز بناتا تھا اور وہ چینل پروموٹ بھی فوڈ کی وجہ سے ہے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں وہ سارے فوڈ کے لیے ہیں کھانے کی جو ریسیپیز ہیں انہی کی وجہ سے ہیں تو اب میں اسی چینل پہ ٹریول ویلاغز بناوں گا تو میرے خال میں تھوڑا سا ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا مجھے بھی ابھی آخر سمجھمایا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو چینل میں جس پہ کھانے بنا رہا ہوں میرے سبسکرائبر میرے چینل کے ساتھ جھڑے ہیں ان فوڈ ریسیپیز کی وجہ سے اگر میں ایک ٹریول ویلاغ دوں اور اویسلی ان کو اس ٹریول ویلاغ سے کنسن نہیں ہے تو یہ ایک ایک صحیح کام نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا آج مجھے پتا چلا اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے پچھلے دنوں ایک میں نے ڈیسیجن لیا ہے وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ ٹریول ویلاغز کے لیے ٹریول ویلاغز کے لیے ٹریول ویڈیوز کے لیے میں نے ایک الگ چینل سیپریٹ چینل بنایا ہے ویلاغ چینل جس کا نام ہے محبوبالی ویلاغز اب آئندہ جو بھی میں ٹور ٹریول ویڈیوز بناوں گا وہ اس نئے چینل پہ اپلوڈ کروں گا جو کی ٹریول ویڈیوز سے ریلیٹڈ ہوگا جبکہ میرا پرانہ جو ویڈیو ہے جبکہ میرا یہ والا جو چینل ہے پرانہ والا جس کے اوپر میں فوڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز شروع سے بناتا تھا اور آئندہ بھی ٹوٹلی میں فوڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ڈالوں گا پرانے والے چینل پہ اور نیا والا جو چینل میں نے کریئٹ کیا ہے اس کے اوپر ساری ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنلی اس نئے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس چینل کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ نے جا کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور انشاءاللہ سیزن میں جو بھی ٹریول ویڈیوز ہوں گی ہمارے ویڈاکس ہوں گی وہ اسی چینل پہ آئیں گی انشاءاللہ اچھی طرح سے ہم کوشش کریں گے اچھے ویڈیوز بنانے کی تو دوستو اس سے ریلیٹڈ میں نے ابھی جو ڈسیزن لیا اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی مشورہ ہے کوئی کومنٹ ہے کوئی آئیڈیا ہے تو آپ ہمارے چینل پہ آئیے ہمیں کومنٹ کیجئے بتائیے اپنے اچھے آرہ ہمیں دیجئے انشاءاللہ اس بیس پہ ہم ریسیزن لیں گے اور دوستو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی میں نے دو ڈائیس سال میں یوٹیوب پہ کام کیا ہے لیکن مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے یوٹیوب کے بارے میں مجھے ویڈیوز کے بارے میں اتنا کنسپ نہیں ہے لیکن مجھے امید اس بات کی ہے کی آنے والے وقتوں میں میں سیکھوں گا میں ٹرائی کروں گا کوشش کروں گا اور اس کو بہتر کروں گا اور اس حوالے سے آپ لوگوں کے آپ دوستوں کے پاس جو کامتی ارائے ہیں کومنٹس ہیں سجیشن سے آپ مجھے دیتے رہے ہیں انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی اور انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کے ایڈیاز کی وجہ سے آپ کے کامنٹس کی وجہ سے تو انشاءاللہ آنے والی جو لائف ہے آنے والے جو لمحات ہیں وہ اچھے ہوں گے آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی تو یہ ایک چھوٹی سے اپ ڈیٹ تھی جو بتانے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں کیسے لگی یہ ویڈیو اور مجھے آپ لوگوں کا بہت بہت شکری آپ نے اس ویڈیو اور ہمارے نئے چینل محبوبالی ویلوکس جس کا نام ہے سبسکرائب کیجئے اور بنے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ انشاءاللہ ابھی عید کے بعد ہمارے کافی وسیع پلانس ہیں تو آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز ہم بنا کے دے دیں گے اچھی ویڈیوز بنائیں گے کافی ہمارا ٹریول پلان ایک کمپریہنسو بنائیا ہے تو انشاءاللہ اچھی ویڈیوز اس نئے چینل پہ آ جائیں گی اور بس بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے اللہ حافظ